ہیلو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ فرینڈ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں میت کے ایڈوانس پورشن کے سبھی فورمولا آز آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہاں آپ سبھی کو بتائیں گے کی فورمولا بنتے کیسے ہیں آپ کو بیسک سے کیسے یاد رکھنا ہے اور اگر آپ ڈائریک فورمولا یاد رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یاد رکھ لیجئے ایڈوانس پورشن یعنی جتنا بھی آخرتی کا ہوتا ہے جیسے کی چھتر فل آئیتن پرش چھتر فل یہاں سے سبھی سوتر ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے جیسے کی آپ سبھی کو معلوم ہے کل آپ کا یوپیٹیٹ ایکزام ہے تو اس کے لیے یہاں سے فورمولے بہتی موشت ہونے والے ہیں تو آپ ان فورمولوں کو ایک بار ضرور دیکھ کر جائیے گا یہاں سے کوشن ضرور آئے گا تو چلیے چلتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے آخرتی لیے ہم نے ویرت جسے انگلش میں کہتے ہیں سرکل تو سرکل کے فورمولے کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں دیکھئے سرکل بنا ہوا یہ اور یہ اس کا سینٹر O ہے کینر ہے وہ کینر سے اور یہ کہلاتی پریدی ہے جو چاروں طرف گول گول لائن ہے اسے ہم کہتے ہیں پریدی تو کینر سے پریدی تک کی دوری کو ترجہ کہتے ہیں اور یہ ہے آر اس کی ترجہ کتنی ہے آر تو ترجہ یعنی ریڈیس کو ہم نے آر مانا ہے اب یہاں بات کرتے ہیں اس کی پریدی کی ایک فورمولہ ہوتا پریدی کے لیے ویرت کی پریدی تو ویرت کی پریدی کا فورمولہ ہوتا فرینڈ 2 پائی آر 2 پائی آر پھر آگے ہوتا ہے ویرت کا چھتر فل ویرت کا چھتر فل تو ویرت کے چھتر فل کا فورمولہ ہوتا پائی آر اسکوائر پائی آر اسکوائر یہ دو فورمولے ہوتے ہیں ویرت کے لیے ایک ورد کی پریدی اور دوسرا ورد کا چھتر فل اب آگے بات کرتے ہیں نمبر دو ورد کے بعد بات کر لیتے ہیں تربج ورد کے بعد تربج کی بات کرتے ہیں تربج کے فورمولے تو آپ کو معلوم ہوگا تربج تین ترینکے کے ہوتے ہیں سم کون تربج سم کون تربج ہوتا اس کا الگ فورمولہ ہے سم باہو تربج کا الگ فورمولہ ہے اور وشم باہو تربج کا فورمولا الگ ہے تو یہاں پر ہم تینوں کے فورمولے بتائیں گے سب سے پہلے تربج میں بھی سب سے پہلے لیتے ہیں ہم سمکون تربج سب سے پہلا سمکون تربج اب یہ سمکون تربج کیسا ہوتا کیا ہوتا ہے آپ کو ہم سب بتائیں گے سمکون تربج آکرتی بنا کے دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ ہوتا فرینڈ سمکون تربج یعنی ایسا تربج جس تربج میں ایک کون نبی ڈگری کا ہوتا ہے اسے ہم سمکون تربج کہتے ہیں یہاں یہ تربج ABC یہ سمکون تربج کہلائے گا کیونکہ اس کا ایک کون نبی ڈگری کا نبی ڈگری کے کون کو ہم سمکون کہتے ہیں تو سمکون تربج میں چھتر فل ہوتا کیول چھتر فل ہی پوچھا جاتا دھیان رکھنا اگر کبھی بھی کوئی سے بھی آکرتی کا چاہے وہ تربج ہو آیت ہو ورگ ہو اگر پری ماپ پوچھتا ہے پری ماپ تو پری ماپ کا سوتر یاد نہ رکھ کے آپ یاد رکھیں کہ سب ہی بھجاؤں کو جوڑنے پر پری ماپ ملے گا جیسا اگر اس تربج کا پری ماپ پوچھیں گا تو ہم کیسے کریں گے اس بھجا کو جوڑے AB کو پھر BC کو جوڑو اور پھر CA کو جوڑو تینوں کو جوڑ لیں گے تو اس کا پری ماپ مل جائے گا تو اس لئے ہم الگ سے کوئی سوتر نہیں بتا رہے ہیں اسے آپ ایسے یاد رکھیں گے ہم بتاتے ہیں کیول اس کا چھتر فل سمکون تربج کا چھتر فل چھتر فل کا فورمولہ ہوتا ایک بٹا دو گڑا آدھار گڑا لمب آدھار گڑا لمب یہ فورمولہ ہوتا سمکون تربج کے چھتر فل کا اب یہاں آدھار اور لمب کیا کیا ہیں یہ والی بھجا لمب ہوتی ہے اور یہ بھجا آدھار ہوتی ہے یعنی آپ کو کیول بس یہ دھیان نکھنا کرن کو چھوڑنا اب یہ کرن کونسی ہوتی ہے کرن ہوتی ہے جو نبی ڈگری کے کرن کے سامنے بھجا ہوگی یہ والی جو بھجا ہے یہ اے سی یہ یہاں پر کرن ہے تو اسے چھوڑ دینا ہے باقی دونوں میں کوئی سی بھی لمب پہلے لے لو یا آدھار اس سے کوئی دکت نہیں ہے آدھار گڑا لمب ہی کرنا ہے آپ کو تو یہاں اس کے چھتر فل کا فورمولہ یہ ہو جائے گا پھر بات کرتے ہیں نمبر دو بات کرتے ہیں سم باہو تربج سم کون تربج تو ہو گیا اب بات کرتے ہیں سم باہو تربج سم باہو تربج کیسا ہوتا فرینڈ ایسا تربج جس کی سب ہی بھجائیں برابر ہوں نام سے بھی پتہ لگ رہے آپ کو سم باہو سمان باہو جس کی سب ہی بھجائیں برابر ہوں یعنی جیسے کہ ہم نے یہ تربج بنایا اس کی ساری بھجائیں یہ یہ اور یہ تینوں بھجائیں آپس میں برابر ہیں تو یہ سم باہو تربج ہے اور یاد رکھنا سمباہو تربج کے تینوں کون بھی برابر ہوتے ہیں اور تینوں کون ساٹھ ساٹھ کے ہوتے ہیں یہ بھی ساٹھ کا یہ بھی ساٹھ اور یہ بھی ساٹھ تینوں کون ساٹھ ساٹھ انش کے ہوتے ہیں اور تینوں برابر ہوتے ہیں تو اس تربج کا سوتر ہوتا چھترفل کا یہاں بھی وہی بات ہے اگر آپ سے چھترفل پوچھے گا کیول تو یہ یہ لگائیں گے اور اگر پریم آپ کی بات آتی ہے تو تینوں بھجاؤں کو جوڑیں گے تو اس کا چھتر فل ہوتا انڈر اوٹ تین بٹے چار گڑا بھجا کی گھات دو بھجا کی گھات دو یہ سوتھر ہوتا سمباہو تر بھج کے چھتر فل کا اب بھجا کیا ہے یا میں نے ابھی آپ کو بتایا تینوں بھجائیں اس کی برابر ہوتی ہیں تینوں برابر ہے کوئی سی بھی بھجا لے لو ایک بھجا لینے اس کی دو گھات لگانی ہے یہ ہو جائے گا سمباہو تر بھج کا چھتر فل اس سے آگے بات کرتے ہیں نمبر تین وشم باہو وشم باہو وشم باہو کا مطلب ہے جس کی سب ہی بھجائیں الگ الگ ہیں چھوٹی بڑی بھجائیں ہیں جب چھوٹی اور بڑی بھجائیں آتی ہیں تو وہاں پار اسے ہم وشم باہو تر بھج کہتے ہیں جیسے کی اس طریقے سے بس ایسا کوئی تر بھج ہے تو ہم وشم باہو تر بھج کہیں گے اسے کوئی بھی ہو سکتا اور دھیان نکھیں جو وشم باہو کے لیے فورمولار یہ فورمولار کوئی بھی تر بھج ہو سب ہی میں کام کرتا جو ابھی میں نے اوپر سمکون تر بھج سمباہو تر بھج اور یہ وشم باہو سب ہی میں کام کرتا بس دھیان نہ ہے اس کے لیے تینوں بھجائوں کا پتہ ہونا ضروری ہے تینوں بھجائوں کا پتہ ہو یا اس کے پریم آپ کا پتہ ہو یعنی پتہ ہونا ضروری ہے اور اسے ہم کہتے ہیں ہیروز فورمولار ہیروز فورمولار کہتے ہیں تو یہ فورمولار ہوتا ہے اس کا چھتر فل برابر انڈر اوٹ ایس ایس مائنس اے ایس مائنس بی اور ایس مائنس سی یہ فورمولہ ہوتا وشم باؤ تربچ کے چھتر فل کا انڈر اوٹ ایس ایس مائنس اے ایس مائنس بی ایس مائنس سی اب یہ اے بی سی کیا ہیں یہ تینوں بجاؤں کو اے بی سی کہتے ہیں ایک اے ہوگی دوسری بی اور تیسری سی اے بی سی بجاؤں کی لمبائی ہیں اے بی سی اور ایس کیا ہے ایس ہے یہاں پر اردھ پریماپ آدھا پریماپ آدھا پریماپ کا مطلب ہے میں نے ابھی بتایا تھا پریماپ کیا ہوتا تینوں بجاؤں کا یوگ ہوتا یعنی اگر ہم تینوں بجاؤں کو جوڑیں اے پلس بی پلس سی تو کیا کہلائے گا پریماپ جب تینوں بجاؤں کو جوڑا تو کیا ملے گا ہمیں پریماپ اور اگر اس پریماپ کو دو سے بھاگ کر دیں تو ایس کمان ملے گا ایس کمان کہاں سے ملے گا تینوں بجاؤں کے یوگ سے آدھا کرنے پر ایس کمان ملے گا تو یہ ہیروز فورمولا کہلاتا وشم باہو تربج میں یوز کرتے ہیں اسے لیکن یہ کام سب ہی میں کرتا آپ کسی میں بھی لگا لیں بس اس کے لیے تینوں بجاؤں کا پتہ ہونا ضروری ہے پھر بات کرتے ہیں تربج کی بات ختم ہوئی نمبر تین بات کرتے ہیں ہم آیت کی نمبر تین آیت تو آیت کیا ہوتا آپ ٹرینڈ آیت ایک ایسی آکرتی ہوتی ہے جس کی چار بجائے ہوتی ہیں اور آمنے سامنے کی بجائیں برابر ہوتی ہیں سب ہی کون نبی انجھ کے ہوتی ہیں چاروں کون نبی ڈگری کے ہوتی ہیں چاروں اور آمنے سامنے کی برابر اگر میں نے کہا یہ لمبائی ہے ایل ہے تو یہ بھی ایل ہوگی چوڑائی یہ ادھر بی ہے تو یہ بھی بی ہوگی تو آیت کے چھترفل کی بات کر لیتے ہیں آیت کا چھترفل ہوتا لمبائی گناہ چوڑائی لمبائی گناہ چوڑائی ایل گناہ بی ایل گناہ بی لمبائی گناہ چوڑائی اور پریمہ آپ ویسے تو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے پریم آپ پیچھے بھی بتایا سوتھ لکھایا نہیں تھا لیکن یہاں پھر بھی لکھا دیتا ہوں پریم آپ میں وہی کرنا چار بھجائیں تو چاروں کو جوڑ لو اب چاروں کو جوڑیں گے ہم L پلس B پلس L پلس B ایسی تو جوڑیں گے چاروں کو تو یہاں سے سوتھ بنتا L اور L جڑ کے بنے گا 2L پلس B اور B جڑ کے بنے گا 2B تو 2 یہاں سے کومن لے لیتے ہیں 2 باہر کومن آ جاتا تو یہ بچتا ہے L پلس B 2 باہر L پلس B یہ ہوتا پریم آپ کا سوتھر پریم آپ اور وکان کے لیے بھی ہوتا ہے ایک سوتھر وکان نکالنا ہو اگر اس کا ہمیں تو وکان کے لیے سوتھر ہوتا وکان کیا ہوتا جب دو شیرشوں کو آپس میں ملاتے ہیں اس طرح سے تو یہ وکان بنتا اگر ہمیں وکان کا بتانا ہے ہم نے A.C لے لیا وکان تو A.C کی لمبائی نکالنے ہمیں یہاں سے تو یہ سوتھر ہوتا under root ورگ مول L سکوائر پلس B سکوائر وکان کا سوتھر ہوتا under root L سکوائر پلس B سکوائر اب بات کر لیتے ہیں آیت کی بات ختم ہوئی اس سے آگے بات کرتے ہیں ہم ورگ کی نیکٹ نمبر چار آکرتی آتی ہے ورگ تو ورگ کیا ہوتا شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ایک ایسی آکرتی جس کی چار بھجائے ہوتی ہیں اور چاروں بھجائیں برابر ہوتی ہیں چاروں بھجائیں برابر ہوتی ہیں کون اس کے بھی چاروں نبے کے ہوتی ہیں چاروں کون نبے کے ہوتی ہیں یہ آکرتی ہوگئی A.B.C. اور D. تو چاروں کیون چار بھجائے ہوتیں یہاں بھی سب سے پہلے چھیتر پھل کی بات کر لیتے ہیں تو چھیتر پھل ہوتا بھجہ کی غات دو بھجہ کی غات دو اب بھجا کیا ہے اس کی چاروں بھجائیں برابر ہوتی ہیں ابھی آپ نے سنا یعنی اگر یہ والی A ہے تو یہ بھی A만 یہ بھی A ہوگئی اور یہ بھی A हوگئی چاروں بھجائیں برابر ہیں A A تو چھے تفل ہوگا بھجا کی گھات دو یا ہم کہہ سکتے ہیں اے اسکوائر اگر بھجا اے ہے تو اے کی گھات دو پھر آگے بات کرتے ہیں پریماپ تو پریماپ میں کیا کریں گے چاروں کو جوڑیں گے اے 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 تو چار جڑ کے چاروں اے ہیں تو جڑ کے آ جائے گا چار اے یہ اس کا پریماپ کا فورمولہ ہوتا اور وکان وکان یہاں بھی نکلتا فرین جب یہاں وکان نکالیں گے تو یہاں وکان ہوتا انڈر اوٹ دو گھنہ اے یعنی انڈر اوٹ دو گھنہ بھجا اے لے لو آپ یا کچھ بھی ہے جو کوشن میں دی ہوئی ہے وہ بھجا انڈر اوٹ دو سے گھنہ کرنے اس کی وکان نکل جائے گا پھر اس سے آگے بات کرتے ہیں نمبر پانچ آکرتی لیتے ہیں ہم بیلن اب تک آکرتی ٹو ڈی میں چل رہی تھی اب چلتے ہیں تھری ڈی میں بیلن اب بیلن کیا ہوتا ہے تو بیلن کیا آکرتی ہے پرینڈ اس طریقے سے بیلن ہوتا آپ نے دیکھا ہی ہوگا جتنی بھی گول چیز ہیں یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ میں جو یہ پین ہے یہ بھی ایک بیلن نہیں ہوتا تو یہ اسے بیلن کہتے ہیں اس طریقے سے بیلن ہوتا اور یہ بیلن کا کیندر ہوتا بیچو بیچ یہاں پر یہ لائن تھوڑی ترچی ہوگئی یہاں آئے گی یہ کیندر ہوتا بیلن کا تو یہ یہاں سے یہاں تک کی ترجیہ ہوتی اس مول آر اور یہ اس کی ہائٹ ہوتی ہے ایج یہاں سے یہاں تک کی اس کی ہائٹ ہوتی ہے تو یہ ہوتا بیلن تو بیلن میں بیلن کو انگلیش میں سلنڈر کہتی ہیں تو اس میں چھتر فل اور آئیتن دونوں ہوتی ہیں لیکن اس کے چھتر فل دو طریقے سے ہوتی ہیں ایک تو ہوتا اس کا وقر پرشت ایک ہوتا وقر پرشت وقر چھتر فل سرفیس ایریا یعنی وقر پرشت کونسا ہوتا جیسے کی یہ ہمارا پین ہے یہ بیلن ہے تو اس میں یہ جو یہ دیکھ رہا ہے آپ یہ تلی ہے اسے یوز نہیں کرتی ہم اسے نہیں لیتے اور دوسری طرف بھی تلی ہوگی اسے بھی نہیں لیتے بیچ والا پورشن لیتے ہیں یہ سب تو یہ ہوتا وقر پرشت اور وقر پرشت کا فورمولا اس کا ٹو پائی آر ایچ ٹو پائی آر ایچ بات کرتے ہیں اس کے سمپورن پرشت سمپورن پرشت تو وقر پرشت ور سمپورن پرشت میں کیا انتر ہے ابھی میں نے آپ کو بطایا وقر پرشت میں اس کے اوپر والے اور نیچہ آلے سیرے کو نئی لیتے ہیں اور اس بار سیرے کو بھی لے لیں گے تو سیرے کو لینے پر اس کا فورمولا بن جاتا ہے کیا کریں گے ابھی آپ نے دیکھا وقر پرشت ٹو پائی آر ایچ ہے تو وقر پرشت تو لیں گے لیں گے پلس اوپر کا اور نیچے کا سیرہ اور لیں گے اوپر اور نیچے دونوں ایک سے سیرے ہیں تو ہم کریں گے دو گڑا اب سیرہ کیسا سیرے کی آکرپی ہے یہ دیکھئے اوپر سے دیکھنے پر کیسا سیرہ گول ایک دم ویرت جیسا تو ویرت کا چھت پر لے لیں گے ہوتا پائی آر اسکوائر تو اب یہاں سے کومن آ رہے ہیں ہمارے پاس ٹو پائی آر تو یہاں بچے گا ایچ پیلس آر یہ فورمولا ہوتا سمپون پرشت کا ٹو پائی آر ایچ پیلس آر بناتے کیسے ہیں یہاں ٹو پائی آر ایچ وقر پرشت لیں گے اور دو ویرتوں کے چھت پر لیں گے دونوں سیروں کے بن جائے گا سمپون پرشت کا فورمولا نیچٹ بات کرتے ہیں آئتن کی آئتن تو بیلن کا آئتن ہوتا ہے پائی آر اسکوائر ایچ پائی آر اسکوائر ایچ یہ بیلن کا آئتن ہوتا ہے پھر اس سے نیچٹ بات کرتے ہیں ہم بیلن کے بعد آتا فرینڈ شنکو بیلن کے بعد شنکو اب شنکو کیسے آکرتی ہوتی ہے جو کی آپ نے دیکھا ہوگا جوکر کی ٹوپی ہوتی نہیں جوکر کی ٹوپی ایک شنکو ہوتی ہے اس طرح کیسے یہ ہوتا شنکو اس میں یہ کینڈر ہوتا ہے یہ یہاں پر اور ادھر کو یہ ترجہ ہوتی اس کے ہائٹ ہوتی ایچ اور اس میں ایک ترچھی ہونچائی اور ہوتی یہ جو ترچھی لائننگ ہے یہ دونوں اسے کہتے ہیں ہم ایل تریاک ہونچائی ہوتی ایل تو تریاک ہونچائی اس میں بھی فورمولے اس طرح کیسے ہوتے ہیں وکر پرشت ہوتا سب سے پہلے وکر پرشت میں کیا ہے اس میں اس میں کتنے سرے ہیں فرینڈ ایک ہی سرہ ایک تو سرہ ہی نہیں ہے اوپر تو چونچ ہے تو ادھر سرہ ہوتا نہیں نیچے سرہ ہوتا تو وکر پرشت میں نیچے والے سرے کو چھوڑ دیتے ہیں ہم تو سوتر ہوتا پائی آر ایل پائی آر ایل پھر بات کرتے ہیں سمپون پرشت سمپون پرشت جب سمپون پرشت کی بات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وکر پرشت تو لینے ہی لینا ہے اور اس بار سرہ اور لینا اب سرہ اس میں ایک ہے پچھلی بار بیلن میں دو سیرے تے اوپر بھی نیچے بھی اب یہاں پر سیرہ کیول ایک ہے ایک سیرہ ہے تو ایک ہی لے لیں گے پائی آر اسکوائر چھے ترفل ہو جائے گا ایک سیرہ ایک ویراتے پائی آر اسکوائر تو کومن کیا یہاں پر پائی آر کومن ہے تو بریکڑ میں بچے گا l پلس r پائی آر l پلس پائی آر اسکوائر پائی آر کومن لیں گے تو l پلس r اور لاشٹ میں بات کرتے ہیں آئیتن کی تو اس کا آئیتن ہوتا ایک بٹا تین ایک بٹا تین پائی آر اسکوائر ایچ یہ ہوتا شنکو کا آئیتن اور دھیان رکھیں گے l کے لیے ایک پائی تھگورس پر میں سے فورمولہ اور بنتا l برابر ہوتا انڈر اوٹ ایچ اسکوائر پلس آر اسکوائر اسے بھی دھیان رکھیں گے مان لو ایچ اور آر کمان دیا l کمان نہیں دیا تو آپ یہاں سے l کمان نکال لیں گے اور نیچٹ بات کرتے ہیں شنکو کے بعد گولہ شنکو کے بعد بات کرتے ہیں گولے کی تو گولہ کیا ہوتا گولہ تو گول ہی ہوتا گیند دیکھ لیں گے آپ گیند ٹھوس آکرتی یعنی گول تو ہو اور ساتھ میں ٹھوس ہو یہ گولہ ہے ہمارا اور یہاں پر کیندرس کا یہ یہاں تک کی ترجہ کیول اس میں ترجہ ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا اور دھیان نکھیں گولے کا وقر پرسٹ اور سمپون پرسٹ ایک ہی ہوتا وقر پرسٹ برابر سمپون پرسٹ برابری ہوتے ہیں دونوں اور کتنا ہوتا وقر اور سمپون دونوں برابر ہوتے ہیں 4πR² 4πR² اس سے آگے ہوتا آئتن تو آئتن کتنا ہوتا آئتن ہوتا ہے اس کا چار بٹے تین پائی آر کی گھات تین چار بٹے تین پائی آر کی گھات تین اسی کے ساتھ آپ کو ہم ایک اور دکھا لگا دیتے ہیں نمبر آٹھ اردگولہ اردگولہ اور گولے میں زیادہ فرق نہیں ہے بھر ایک چیز کا انتر آ جاتا اسے بچے گلت کر بیٹھتے ہیں اسی لئے ہم اردگولہ لکھا رہے ہیں اردگولہ کیسا ہوگا آدھا گولہ ایسے سمجھ لو جیسا کٹا ہوا سیب ڈی والا پارٹ ہوتا ڈی بنتا یہ دیکھئے اس طرح سے تو اس میں کیا ہوتا اس میں وکر پرشت اور سمپون پرشت الگ الگ ہوتی ہیں کیسے ہوتے ہیں دیکھیں وکر پرشت تو آدھا ہوتا جب گولے کا آدھا ہو گیا تو وکر پرشت بھی آدھا ہو گیا 4 پائی آر سکوائر کا آدھا 2 پائی آر سکوائر لیکن یہاں پر سمپون پرشت الگ ہو جاتا وہ الگ ہوتا کیوں میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سمپون پرشت میں اور وکر پرشت میں کیا انتر ہوتا سیرے کا ہوتا جب تک گولہ پورا تھا تو اس میں کوئی سیرہ نہیں تھا اور اب گولہ پورا نہیں ہے تو اب اس میں سیرہ آ گیا دیکھیں نیچے ایک سیرہ بن گیا جب سیب کو کاٹیں گے ہم تو نیچے سے سپارٹ ہو جائے گا اس طرح سے تو وہ سیرہ بن جائے گا تو سیرہ کا چھت فر رول جڑے گا یعنی دو پائی آر اسکوائر تو یہ ہی وکر پرشت ایک ورہت کا جڑ جائے گا نیچے سے تو ایک پائی آر اسکوائر رول آ جائے گا ٹوٹل ہو جائے گا تین پائی آر اسکوائر سمپون پرشت ہوتا ارد گولے کا اور لاشٹ میں بات کرتے ہیں آئیتن کی تو آئیتن تو جیسا کہ آپ نے دیکھا آدھا ہوا ہے تو اوپر تھا چار بٹا تین پائی آر کی گھات تین یہاں ہو جائے گا دو بٹا تین پائی آر کی گھات تین یہ ہو گیا آئیتن اس کا ارد گولے کا تو یہاں دیکھیں فرینڈ یہاں ہم نے جو بھی موشٹ آکرتی ہیں آپ کے لئے یہاں سے کوشن ضرور بن سکتا ہے ویسے تو اب بھی اس سے الگ بہت ساری آکرتی ہیں لیکن پھر بھی ہم نے کچھ موشٹ آکرتی اس میں لی ہیں ان کے فورمولے آپ انہیں پڑھ کر ضرور جائیے گا یہاں سے فورمولا آتا ہی آتا ہے کوشن آتا ہے تو فورمولے کا یوز کرنا پڑے گا آپ کو اس لئے یہ پڑھ کر ضرور جائیں تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو لائک شیئر ضرور کر دینا اور کل ملیں گے پھر آج بھی ہم ایک دو ویڈیو اور ڈالیں گے بھی موشٹ کوشن کی سنسکرت کی اور پریابران تو باقی اس کے بعد کل ملتے ہیں آنسر کی کے ساتھ کیوال آدھے گھنٹے کے اندر تو اس ویڈیو میں اتنا ہی دھنیواد